لاہور میں پی ٹی آئی اور نون لگ کے کارکنان میں تصادم ہو گیا نون لگ نے الزام لگایا کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے لیگی رہنما خویدہ سعاد رفیق کے انتخابی دفتر پر حملہ کیا ہے حملے میں مقامی لیگی رہنما احمد حسان صلی اللہ چھے افراد زخمی ہو گئے خویدہ سعاد رفیق نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا مقامی لیگی رہنما احمد حسان صلی اللہ چھے افراد زخمی ہو گئے خویدہ سعاد رفیق نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا مقامی لیگی رہنما احمد حسان صلی اللہ چھے افراد زخمی ہو گئے خویدہ سعاد رفیق نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا مقامی لیگی رہنمہ احمد حسان صلی اللہ چھے افراد زخمی ہو گئے خویدہ سعاد رفیق نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا مقامی لیگی رہنمہ احمد حسان صلی اللہ چھے افراد زخمی ہو گئے خویدہ سعاد رفیق نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا مقامی لیگی رہنمہ احمد حسان صلی اللہ چھے افراد زخمی ہو گئے خویدہ سعاد رفیق نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا مقامی لیگی رہنمہ احمد حسان صلی اللہ چھے افراد زخمی ہو گئے خویدہ سعاد رفیق نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا مقامی لیگی رہنمہ احمد حسان صلی اللہ چھے افراد زخمی ہو گئے خویدہ سعاد رفیق نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا مقامی لیگی رہنمہ احمد حسان صلی اللہ چھے افراد زخمی ہو گئے خویدہ سعاد رفیق نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا مقامی لیگی رہنما احمد حسان صلی اللہ چھے افراد زخمی ہو گئے خودت سعاد رفیق نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا